آداب ناظرین این اوڈی ٹیو پہ آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی ایک اہم خبر یہ بہتی خابل مبارک بات ہے مجلج اتحاد المسلمین کے تمام ایمیلیس اور جناب اسد دین اویشی شاہد کی اداد پہ جو بیٹھے یہ کام تقریباً چھے مہنے پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہدراباد کے حالات بہت اچھے سازگار ہیں اور کاروباری ادارے شکون سے چل رہے ہیں کوئی جھگڑے نہیں ہو رہے ہیں کوئی کمینل کوئی فساد نہیں ہوا ہے تقریباً چار پہ سال سے یہ کرناٹک اور مہاراشترہ میں بھی تقریباً چوبیس گھنٹے تمام کاروباری ادارے کھلے تو اس کو ہم لوگ اس سے پہلے ایک سال بھر پہلے ریبیزنٹیشن دارو سلام میں لگ جا کے اثر ساتھ کو تمام چیزوں سے واقعیت کروایا تھے چونکہ ان کی مصروفیت کافی زیادہ ہو گئے پہلے آل انڈیا لیول پہ مصروف ہو گئے اسی وجہ سے ہم لوگ بھی زیادہ insist نہیں کرے اب چونکہ وقت آ گیا تھا ایک وجہ کرے ہیں اور اس میں دوسری جو اہم وجہ جو اتصال ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہوتل والوں کو جو ہے نا سیدھا کورٹ میں لے گے جا کے جیل کر دا رہے تھے تقریباً تین سے چار دن اونر کو لے گے جا کے جیل میں دا رہے تھے اس کا دے خونس جانب سی وی آنند صاحب دیئے وہ خابل تعریف بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ دو کام بہت اچھے ہوئے اور ٹائم بڑھنا چاہیے چونکہ نیا شہر اور پرانا شہر میں بہت بہت ڈیفرنس لا دی ہے ان لوگ تو نیا شہر آلریڈی کھلاوا ہے ایک ڈیڑھ دو بڑھے تک کھلاوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ پہ پولیس تمام جیزوں کے کاروبار کھلے ہوئے ہیں یہاں ہمارے پاس ڈیو سیٹی میں اور نیو سیٹی میں تھوڑا بہت سختی کر رہے ہیں ان لوگ یہ بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی بات ہوئی ہے کھلی ہے رات دیر گئے مہاراشترا میں ہے کارناٹا گاہ میں ہے میرے پاس پورا پروف ہے پیپر کی کٹنگ کے شاتھ ہے چونکہ اب آپین اسٹیٹ میں ایشے ہے جہاں پہ چوبیس گھنٹے ہٹلے کھلے ہیں دوسرے بازار کھلے ہوئے ہیں اچھی ایریے سکون سے چھر رہے ہیں ہوتل کوئی کوئی جھگڑے نہیں ہو رہی ہے یہ جو بھی ختلیں ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اس کو آپ یہ سمجھ کے کہ بھئی ہوتل میں بڑھ کے پلاننگ کریں پولیس ہمیشہ یہ سمجھتے یہ چیز غلط ہے مہینہ سمجھتا کہ پورلوں میں بڑھ کے پلاننگ کر رہے ہیں یہ بہت پرانی ایک تیس چالیس سال پرانی بات ہو گئی کہ ارے ہوتل میں پیٹھ کے پوری پلاننگ کر کے نکلے تے ہوتنا پھولے سب کر لے تے آتے کھانا کھاتے چلے جاتے کائے آپ دیکھے ہوتل میں کسی خسن کے جھگڑے ہوئے کیا کائے نہیں ہوئے اب پس ہے رات کے دو دو تین تین بہے تک چر رہے ہیں وہاں پہ جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کیا کیا ہو رہا آپ کو سب معلوم ہے اس کو بننے کراتے ہیں ان سے ٹائم پہ ہیں یہ تو کھانے کا مسئلہ ہے ہائی ٹیک سٹی سے اڈمیاں یہاں پہ آتے چار ساڑھے چار کو میری ہوتل کھلتی چار ساڑھے چار کو بچے بچیاں یہاں آتے جو رات تمام کام کرتے کیونکہ ہوتلیں صبح بند ہو جاتے ہیں نانواز ہماری ہوتل چھوکے کا ناشتہ رہتا گریپ فاست ہمار پاس صحیح ملتا ہے آتے لوگ کھاتے کوئی کسی خزم کا ڈسٹریبنس نہیں ہے کوئی گالی بھی نہیں تھا تھا کوئی ارے بلکے بھی نہیں تھا کہ آج میری ہوتل کھل کے پہنٹ ہی چالیس سال ہوگا ہے کوئی ایک جھگڑا نہیں ہوگا نہ ایک پولیس کیس ہوا ہماری ہوتل کی کھل چھوٹے موٹے انسٹ ہو جاتے ہم جاں گو ہاں ریکٹیفائی کر لیتے ہیں ٹائم پہ بند ہو جاتی شبہ کھل جاتی ہماری ہوتل شبہ ہم ساڑھے چار پہجے پانچ بھی لیت خریب ہوتل کھول دیتے ہیں پانچ بجے شٹل ہوتل جاتا ہمارا